السلام علیکم بیوورز کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج بکرائی سپیشل کیک اور میں ڈش کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں آج میں آپ کو بیف سٹک کباب بنانے کی ریسپی دے رہی ہوں اپنی یہ میری اپنی ریسپی ہے ویسے تو بہت سارے سٹک کباب ہیں تو یہ میری اپنی ریسپی آپ اسے ضرور ٹرائے کرئیے گا یہ دیکھئے یہ دیکھیں کیمہ بنانے کے لیے اس طرح سے گوشت پیا تھا اس کی میں نے چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں کر کے اس کو گرائنڈ کر دیا تھا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے باریک گوشت پیما چاہیے آپ گھر میں نکالیں گے تو بہت اچھا اس کا ریزلٹ آتا ہے ایسے آپ باہر کا بھی پیما لے کے اس کا پانی فرش کر کے پیس سکتے ہیں اب ہم اس پر مسالے ڈالنا شروع کریں گے یہ دیکھئے یہ پسی ہوئی لال مرچیں میں ڈال رہی ہوں پسا ہوا دھنیا کٹی ہوئی ڈالی مرچیں آپ پسی ہوئی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کیونکہ مجھے کٹی ہوئی زیادہ پسند ہے یہ بھی 1 ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں نمک بھی میں 1 ٹی سپون ڈالوں گی یہ ساری چیزیں 1 ٹی سپون ڈالنی ہے میں نے ڈال دیا یہ دیکھئے یہ ایک میڈیم کٹی ہوئی باریک چاپ کی ہوئی پیاز ہے یہ دیکھئے باریک چاپ کر لینا یہ میں ڈال دوں گی یہ دیکھئے یہ ایک گڑڑی ہرا دھنیا ہے باریک کٹا ہوا یہ ڈال دوں گی یہ دیکھئے یہ باریک کٹا ہوا ٹیماتر ہے یہ ڈال دیں یہ دیکھئے 8 ڈد میں نے قدو کش کیے ہوئے لیسن کے جوے لئے 8 ڈد اور یہ 1 ٹی سپون میں نے ادرک لیا ہے قدو کش کیا ہوا ٹھیک ہے یہ میں ادرک لیسن ڈال دوں گی یہ دیکھئے ایک ڈڈا ڈالوں گی اس میں یہ اوریگانو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالیں ورنہ اس کی ضرورت نہیں بس ایک اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے یہ دیکھئے یہ ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں اوریگانو سپرنکل کر دیا میں نے اس میں یہ دیکھئے یہ 1 سلائس میں نے پہلے سے ہی ڈبل لوٹی کا 1 سلائس میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا اس طرح سے اس کو اچھی طریقے سے مسل لیں گے اور پھر اس میں مکس کر دیں گے اب اچھی طرح سے قیمہ کو ہم نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کی مکسنگ بس ہم نے بہت اچھے سے کرنی ہے تحان رکھئے گا کہ اس کی بس مکسنگ ہمیں بہت اچھے سے کرنی ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارا قیمہ اچھی طرح سے مکس میں نے کر لیا تھا بہت اچھی طرح سے مکسنگ کر کے یہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں یہاں پر پرائے مسالہ بناوں گی سٹکس کے لئے یہ دیکھیں میں نے اس طرح کا ملکسنگ کریں میں نے میدا لیا ہے میں ڈال داؤں گی میں سٹکس کے لئے میں نے میدا لیا ہے میں میدا لیا ہے میں میں داؤں گی میں میں ریڈ چیلی پسی ہوئی نا لال مرچ ہے اب میں ان کو اچھی سے مکس کر دوں گی اس کی مدد سے میں اس کو اچھے سے دیکھئے مکس کر رہی بلکل ڈرائی خوش کھاتوں سے آپ اپنے اس کو مکس کر لیں ہاتھوں سے بھی مکس کر سکتے ہیں اس سے بھی اس سے زیادہ ایزی لی ہو جاتا ہے اچھے سے مکس اس کو اچھے سے مکس کر لیں یہ دیکھئے ویوورز اس کو بس صرف فائف منٹس کے لیے آپ کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ سٹرانگ مسائلے لگے ہوئے تو یہ قیمہ فوراں سے میرینیٹ ہو جاتا ہے اس کو زیادہ دیر نہیں رکھنا اب دیکھیں میں اس کو اس میں تین سٹکس پہ لگاؤں گی میں نے تین سٹکس کو اس طرح سے جوائن کیا اور ہمیں لگاؤں گی بسم اللہ رحمہ ہاتھ کو میں تھوڑا سا گیلا کر لوں گی اچھی طرح سے ایسے کر کے یہ دیکھیں اس طرح کا جتنا بھی بڑا آپ لینا چاہے میں اس طرح سے لے رہی ہیں میں نے جوائن کیا ہے اس طرح سے پکڑ کے ایسے لگاؤں گی بسم اللہ رحمہ یہ تین سٹکس کو میں نے جوائن کیا ہے تاکہ اچھا سا یہ آجائے اس کو جیسے سیخ کباب میں چڑھاتے ہیں ایسے چڑھانے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں جو میں نے ڈرائے مسالہ بنائے تھا بریٹ کرمز اور میدے کا یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے اس میں اب بنا بنا کے اس میں یہاں پہ رکھتے جائیں گے اور پھر اس کو ہم نے ڈیپ فرائی کرنا ہوگا یہ دیکھیں اب ہم اس کو تلنا سٹارٹ کریں گے بسم اللہ جخمانے رہیں بریٹ کرمز لگا 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 کے اس پھائی کرتے جائیں گے پہلے بھی میں نے لگا کے رکھ دیئے تھے اور لگا رہی ہیں میڈیم آج پہ ہم نے اس کو پھائی کرنا ہے دیکھیں سٹارٹ کریں گے ایک سٹارٹ کریں گے اس کو سٹارٹ کریں گے اس کو سٹارٹ کریں گے جب اچھے سے سٹھ جائیں تو پھر آپ کو اس کی سائیڈ چینج کریں گے ٹھیک ہے تھوڑی سن آج بڑھا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ جب گولڈن پراؤن ہونا شروع ہو جائیں تو پھر ہم اس کی سائیڈ کو چینج کریں گے یہ دیکھیں اچھا تھا دونوں طرف سے سرکھ کر لیں گے یہ دیکھیں بہت اچھے سے تب آپ سائی ہو گئے تو چیک کریں اچھے سے یہاں سے میں نے تھوڑی سی آنٹ پیسٹ کر دی بھی یہاں سے اور تر لے دیں والے کباب کو یہ والا کباب کباب ڈی ہو گیا اب میں اس کو اس پلےٹ میں ڈش آؤس کرنے لگیں میں آنٹ پیسٹ کی ہے تاکہ اچھے سے ہو گئے دل تو یہ جاتے ہیں کیونکہ اچھا مصادر لگا ہوتا ہے تو یہ فوراں کر جاتے ہیں اور پھر ہم نے ان کو ڈیپ سائی کر لینا ہوتا ہے یہ بھی بچوں کی ایک بہت سیوردش ہے آپ اس میری سیسپی کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری سیسپی سپسل آ رہے ہیں تو پلیز انہیں لائک کریں شیئر کریں اور میری سینل کو ضرور سبسکرائب کریں سپسکرائب کریں اچھا سا گولڈن براون ڈیا ہے کباب یہ دیکھئے یہ دیکھئے میونیز کیچپ کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور ہم اس کو ابلے ہوئے یا بھگرے ہوئے چاملوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور میں نے اس طرح کی شیپ کے بھی بنا لیا اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتے ہوں بہت جوسی بہت نرم نرم سے بنے یہ دیکھیں کتنے سوفٹ ہیں یہ آپ ضرور میری اس ریسپی کو ٹرائی کریے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھیں اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ